اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے لاکھ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اچھا میں آپ کے ساتھ نہ کٹھا ہی تقریباً تین چار دنوں گئے جو کریپس تھے میرے پاس تو وہی میں اولاگ بنا آکے نہ میں نے آپ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے یہاں پہ میرے بھائی اور میرا بیٹا جو تھا گے تھے منڈی وہاں سے وہ ویڑا لے کے آئے ہیں یہ میرے امی لوگوں نے لیا ہے اچھا ہم نے پہلے سے ہی لیا ہوا تھا جو کہ گاؤں تھا تو میرا بیٹا لے کے آئے لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جتھانا ویڑا باغ گیا تھا اور یہاں پہ بس وہ باغم باغ سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور بلاہر ہم نے پکڑ لیا تھا تو ابھی بس اس کو ہم لے کے جا کے اپنے گھر کے سامنے باندھ دیں گے اس طرح یہ کہ بچی آتے جاتے پھر نظر رکھتے ہیں ہم سیکنڈ ڈے قربانی کرتے ہیں ابھی دو دن ہیں آج کا بھی دن آج چاند رات تھی تو کل ہم امی کی طرف جائیں گے پھر سیکنڈ ڈے ہم قربانی کرتے ہیں ہمیں بھی سیکنڈ ڈے کرتی ہیں اور ہم بھی سیکنڈ ڈے ہی قربانی کرتے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ سوسیزز وغیرہ ہتم ہوئی تھی وہ میں نے مگوالی تھی اور جامشیری بھی نہیں تھا بچے پیتے ہیں دودھ میں ڈال کے تو وہ بھی میں نے مگوالی تھا اچھا چاند رات کو میں نے اس دفعہ گھر میں ہی مہندی لگوائی تھی میں نے بھی اور میری بیٹیوں نے بھی اچھا میری بیٹیوں کا پروگرام تھا کہ ہم پولر چلتے ہیں مہندی لگوائی لیکن ٹائم جو نے اس دفعہ بہت زیادہ ہو چکا تھا تقریباً گیارہ بارہ بجنے والے تھے تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ یہ کپڑے بغیرہ بھی رات کو پریس کرنے ہوتے ہیں تو اس دفعہ ہمارے کپڑے بھی لیٹ ہو چکے تھے ایسا فرس ٹائم ہوا تھا اچھا یہ جی یہ ہے نیکس ڈے کا کلپ یعنی کہ عید کا دن میرے ہسپنڈ اور میرے بیٹے جو ہیں وہ بھی نماز پڑھ کے آئے تھے تو یہاں میں میں ان کو میٹھا سرب کر کے دے رہی ہوں میٹھے میں میں نے بنایا تھے کلر وائس وائیاں جو کہ کسٹر ڈال کے بناتے ہیں بہت ہی مزیقی بنتی ہیں اور یہ ہے میرا عید کا ڈریس جو میں آج پہنوں گی یہ میں نے ڈائنر سے بائی کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کار چکی ہوں اس کو تو یہ میں نے اسے لوا لیا اچھا اس کے ساتھ یہ ٹروزر ہے ییلو کلر کا اور یہ ہے اس کے ساتھ دبٹا دبٹا اس کا جو ہے نا مجھے بہت پسند آیا تھا اور دبٹے کے چاروں طرف نا میں نے پیکو کروای ہے پیکو وہ جو ایک ایک موتی سا لگا ہوتا ہے نا پیکو کے ساتھ وہ والی میں نے کروای ہے اس سے کافی فینسی لکھ آگئی تھی دبٹے کی دبٹا پہلے بھی کافی خوبصورت تھا لیکن اس سے یہ اور بھی زیادہ فینسی لگ رہا تھا لکھ کافی اچھی ہوگی تھی دبٹے کی اور ابھی بس ہم جلدی سے ریڈی ہو جائیں گے اور امی کی طرف جائیں گے اچھا امی کی طرف نا میں نے کوئی بھی کلیپ شوٹ نہیں کیا تھا اور یہ ہے جی سیکنڈ ڈیک اکلیپ یہاں پہ ہماری قربانی ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کلیجی بھی چڑھا دیا بس پکنے والی یہاں روٹیاں میں بزار سے مگوال ہوں گی اور سبی کو بہت بھوک لے گئی تھی بچے بھی کھا لیں گے اور باہر جو بندے آئے تھے کسائی و گیرا ان کو بھی میں کھانا دے دوں گی اور یہ ہے جی عید کا تھرڈ ہے تو یہاں پہ میری بیٹی جو ہے نا وہ بنا رہی ہے ڈیزرٹ آج میں نے اپنی امی اور سسٹر کی کی ہے دعوت اور ساتھ میری بیٹے کی برچے بھی ہے برچے جو تھی نا ایکچولی اس کی گزر چکی ہے لیکن ہم نے سیلیبریٹ اچھے سے نہیں کی تھی تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تب اور لائٹ بھی بہت جا رہی تھی تو عید کے دنوں میں آپ کو پتہ لائٹ بھی نہیں جاتی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ عید جو ہے نا کافی اچھی گزری ہے یعنی کہ بارش بہت زیادہ نہیں ہو رہی تھی لیکن موسم جو تھا نا تھنڈا تھا کیونکہ بارش پہلے ہو چکی تھی ایک دو دن تو اس پاس موسم کافی اچھا ہو گیا تھا یہاں میں میری بیٹی جو نا وہ ڈیزرٹ بنا رہی ہے کریم اس نے لیئی تھی ایک پیکٹ لیکن میں نے دوبارہ ایک پیکٹ اور مگوایا تھا کیونکہ کم تھی اور مینگو پیوری ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ کنڈینس ملک ایڈ کیا ہے کنڈینس ملک میں نے گھر میں ہی ریڈ کیا تھا یہ بلکل ایزی تھی کیسے بن جاتا ہے گھر میں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمارا بیٹی ریڈی ہو گیا دو پیکٹ میں نے مگوا لیے تھے کینڈی بسکٹ کے وہ ہم نیچے جو ہے نا تیہ میں وہ لگا لیں گے سب سے پہلے پھر ہم اس کی سیمبلنگ کر لیں گے اگر آپ چاہیں زیادہ اگر میٹھا نہیں آپ چاہتے تو آپ یہ کینڈی بسکٹ یوز نہ کریں آپ دوسرے پلین والے بسکٹ جوتے ہیں میری بسکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں وہ ڈال لیں آپ اوپر اس طرح مینگو پیوری ڈال کے تو پھر اس کے بعد آپ نے جو بیٹر ریڈی کیا ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اچھا مینگو کے چنکس میں نے کٹ کے رکھے ہوں وہ میں ڈال دوں گی اور اس طرح جڈپٹ میٹھا آپ بھی ریڈی کر سکتے ہیں جس چیزوں کا آپ نے اسیمبل کرنا ہے اور بس جڈپٹ والا اور بہت ہی مزے کا میٹھا آپ کا ریڈی ہو جائے گا ساتھ میں نے بنایا تھا جی یہنی پلاو اس کے علاوہ میں نے چام بنائی تھی اور اس کے علاوہ تیسری ڈیچ تھی میری کراہی گوشت وہ میں نے بنا لیا تھا ساتھ چٹنی تھی رائتہ تھا اور سیلڈ بنائی تھی ساتھ کھانا میرا آلموسٹ ریڈی ہونے والے اس کے بعد میں شاور لوں گی اور پھر کے کٹنگ کریں گے اچھا میں نے سارے کلپ آگے جا کے شیئر کی ہوئے ہیں تو آپ ویڈیو کو پلیز فل واش کیجئے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت آئی اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل ایکن پی بھی ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ میری نیکسٹ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکیں اللہ حافظ